اسلام علیکم دیو ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کو کیسے آپ اپنی ایڈوکیشنل پروفیشنل بزنس ریلیٹیڈ یا پھر کوئی موٹیویشنل ویڈیو کے لیے ایک خوبصورت سا اور اٹریکٹیف تھنب نیل بنا سکتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیو ویورز تھنب نیل کو بنانے کے لیے آپ کو ایک سوفٹ ویر کی ضرورت ہوگی اور میں بھی وہی سوفٹ ویر یوز کرتا ہوں بہت ہی زبردست سا سوفٹ ویر ہے اور بلکل فری ہے جس کا نام ہے پکسل لیب جو سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے سرکل کر دیا ہے اور یہ سوفٹ ویر جو ہے بلکل فری ہے اور پلے سٹور پر آویلیبل ہے جسے آسانی سے پلے سٹور پر جا کر آپ ڈاؤن اور کر سکتے ہیں آپ پل پلے سٹور پر جا کر سرچ انجن کا جو آپشن ہے جہاں پر وہاں پر پکسل لیب لکھیں گے تو آپ کو جو ہے یہ سوفٹ ویر آ جائے گا وہاں سے آپ اس کو انسٹال کر لی جائے گا میں کیونکہ انسٹال کر چکا ہوں اس لئے میں انسٹال نہیں کرنے والا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں پکسل لیب کو آن کر لوں گا تو پکسل لپ پون کرنے کے بعد کچھ اس طرح سا انٹر فیس آتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہمیں ایک ٹیکسٹ بوک دیکھنے کا ملتا ہے جس میں ہمیں کیا ہے ایک اپنا جو ہے کوشی بھی ٹیکسٹ اینڈر کر سکتے ہیں فیلحال ہم اسے ڈیلیٹ کر دیں گے یہاں ڈیلیٹ کو جو آپشن دیا گیا ہے وہاں پہ کلک کر کے ہم کنفرم کر کے ڈیلیٹ کر دیں گے تو ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے ہمیں جو یوٹیوب کا تھم نیل ہے اپنی اس ڈیلٹ کرنے کے لئے اس کو سائز کے مطابق اچسٹ کرنا ہے جس کی جو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہاں کلک کرنا ہے یہاں کلک کرنے کے بعد یہ امیٹ سائز کا آپشن آپ کو دکھائی دے گا اس کو کلک کریں یہاں پر آپ اپنی جو ہے ریزولیشن تھم نیل کی جو یوٹیوب تھم نیل کے لئے اسے ڈیسٹ کر لینا ہے خب ڈیفائن کرنے کے لئے آپ کو جو ہے اس کی جو ویٹت ہے اس کو کرنا ہے 1 9 2 0 پہ کر دینا ہے اور جو اس کی ہائٹ ہو گئی ہائٹ کو آپ نے رکھنا ہے 1 0 8 0 تو ٹھیک ہے یہ ہماری جو ہے اب یوٹیوب کی ریکوائرڈ جو ریزولیشن ہوتی ہے جو کہ ہائی کوالٹی کی پکچر آپ کو دے گا تو اسے ہم اوکے کر لیں گے تو یہاں آپ جو ہے سائز ہمارا ہو گیا ہے اب نیکسٹ ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اس اوپشن کو کلک کرنا ہے یہاں پہ کچھ اوپشن آگئے یہاں ان اوپشنز میں آپ کو شیف پر کلک کرنا ہے شیف پر کلک کرنے کے بعد ایک سکوئر شیپ آپ کے پیس آ جائے گی لیکن ہمیں سکوئر نہیں چاہیے ہمیں سرکل چاہیے سرکل جو ہے حاصل کرنے کے لئے ہم یہاں کلک کریں گے تو یہ شوپ جو بہت جو اوپن ہو جائیں گے یہاں سے آپ سرکل کو سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے سرکل کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپینڈ کر لی بڑا کرنے کے لئے جو کورنر پر جو ڈوٹ دیا گیا ہے اس کو آپ جو ہے موو کر کے سا سائز چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو یہاں پہ اس طرح سے تھوڑا سا لیفٹ سائیڈ پر سوری رائٹ سائیڈ پر اس کو اڈجسٹ کر دیں گے اس کے بعد ہمیں کیا کہنا ہے اس شیپ کو خوبصورت سا کلر دینا ہے شیپ کو خوبصورت سا کلر دینے کے لئے یہاں پہ ہم نیچے سکرول کریں گے تو ہمیں جو ہے دو اپشنز ملیں گے ایک کلر کا کلر پر ہم کلک کریں گے تو ہمیں سولڈ کلرز ملیں گے کچھ اس طرح سے سولڈ کلر ہم یہ پنک سیلیکٹ کیا ہے جیسے میں نے اور آپ یہاں گریڈینٹ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں نیچے گریڈینٹ پر ہم کلک کریں گے تو ہمیں یہ جو ہے تھری ڈی کلرز یہاں پہ مل جائیں گے جو کہ اس طرح سے کوئی بھی آپ اپنی مرضی سا چوائس کر سکتے دیں تو میں یہاں پر جو ہے اس کا کلر جو ہے یہ بلو رکھتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنے مرضی سے جو بھی سیلیکٹر لیجئے گا اس کے بعد آپ یا ٹک پر کلک کر دیجئے اس کو اور اب ہمیں کی کرنا ہے یہاں پر ہمیں اپنی پر کوئی جو ہے پیکچر کو یہاں پر ہم ایڈ کریں گے پکچر کو ایڈ کرنے کے لیے پلس کے سائن پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد From Gallery پر آپ کلک کریں گے گی فروم گیلری پر کلک کرنے کے بعد آپ اپنی گیلری میں چلے جائیں گے یہاں سے آپ اپنی جہاں فوٹو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو اپنے تھم لین پر لگانی ہے تو میں یہاں اپنی گیلری میں آ گیا ہوں میں جو ہے اپنی اس تصویر کو لگانے والا ہوں اپنے تھم نیل پر تو اس تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی پکچر کو سرکلر فارم میں ہم کروپ کر لیں گے اس کے لئے آپ کو یہاں جو رائٹ کورنر میں نیچے کی طرف سرکل کو آپشن دیا آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ اس طرح سے جو ہے اس سرکلر میں فارم میں کروپ کا آپشن آ جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو ٹک پر کلک کی دیئے تو یہاں پر ہم نے اپنی جو پکچر ہے وہ ایک سرکلر فارم میں کروپ کر لیا تو اس کو اب ہم یہاں پر اسی طرح جہاں پر ہم نے شیپ کو اڈجسٹ کیا تھا یہاں پر اڈجسٹ کر لیں گے یہاں پر ہم نے جو ہے اپنا پکچر کو سیٹ کر لیا ہے نیکسٹ ہمیں کیا کرنا ہے اپنی ویڈیو کا ٹائٹل جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے ٹائٹل ایڈ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے اس کے لیے آپ کو یہاں ایک اوپشن پر کلک کرنا ہے یہاں ٹیکسٹ روکشن آپ کو آ جائے گا یہ پلس کی سین پر کلک کریں تو ٹیکسٹ بوکس یہاں آ جائے گا تو ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر اپنا ویڈیو کا ٹائٹل ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس پر ڈبل کلک کیجئے اس ٹیکسٹ بوکس پر تو اس طرح سے ٹیکسٹ بوکس ہمارا کیبورڈ بھی آ جائے گا ٹیکسٹ بوکس اوپن ہو جائے گا یہاں اپنا ویڈیو کا جو ہے جو بھی ٹائٹل ہے وہ آپ ڈال دیجئے تو یہ ہمارا آ گیا ہے یہاں ٹائٹل آپ اس کا سائز بھی چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں جتنا چاہیں یوٹیوب کے تھم نیل پر آپ کو بڑے سے بڑا ٹائٹل چاہیے ہوتا ہے تاکہ جو ہے ویورز کو کلیرلی پڑھ سکے اور سمجھ سکے کہ جو آپ کی ویڈیو ہے جو ان کی ریکوائرڈ ویڈیو کے اکورڈنگ ہے یا نہیں یعنی کہ جس ویڈیو کے لئے انہوں نے سرچ کیا ہے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ چیز آپ کی ویڈیو میں موجود ہے تو اور وہ آپ کی ویڈیو کو کلک کر سکے تھم نیل کو اس لیے تھوڑا سا اس کا سائز جہاں تک ہو سکے آپ کو بڑا ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں آپ ٹائٹل ایڈ کر سکتے ہیں ٹائٹل ایڈ کر لینے کے بعد جو ہے آپ چاہے تو نیچے آپ کے پاس بہت ساری سپیس یہاں پر موجود ہے اس سپیس کے اندر آپ چاہے تو اور ڈسکرپشن دے سکتے ہیں اپنی ٹھیک ہے ویڈیو کے بارے میں جو بھی اور وہ ڈسکرپشن دیکھنے کے لیے ایڈ کرنے کے لیے آپ کو ایک کرنا ہے ہر بار اس ٹیکسٹ والے سائن پر آپ کلک کرتے جائیں گے تو ٹیکسٹ بوک آ جائے گا تو یہاں سے آپ جتنے مرضی چاہیں جو ہاں ٹیکسٹ بوکس ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک دے گی اور اگر آپ چاہے تو یہاں ہمارے جو ٹائٹل ہے اس کا کلر بھی چین کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس موجود ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے ٹیکسٹ بوکس کو سیلیکٹ کریں گے اس طرح سے اپنے ٹائٹل ٹیکسٹ بوکس پر کلک کریں گے اس کے بعد یہ اوپشن ہمارے پاس آ جائیں گے ہم اس کو درہ سکرول رائٹ کریں گے تو یہاں ڈیفرنٹ جو کلر کا آپ کے پاس موجود ہے کلر یہاں سے ہم ڈیفرنٹ کلر جو ہے سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کلر کرنا جو ہے چوز کرنا چاہیں آپ چاہے تو اپنی اگر آپ نے اپنی یوٹیوب کا کوئی جو ہے لوگو بنایا ہوا ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کیا کریں فلس کے سائن پر کلک کریں فروم ڈیالری جائیں پر جائیں تو میں یہاں پر اپنا لوگو ایڈ کروں گا میں نے اپنے چینل ایزی کلاس کا ایک لوگو بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں اسے سیلیکٹ کر کے یہاں پر وہ بھی ایڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اسے تھوڑا سا کروپ کر لوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے لوگو بھی آ گیا ہے تو یہ میں یہاں پر اپنا لوگو سیٹ کر سکتا ہوں اس کو اور زیادہ اٹریکٹیو بنانے کے لئے آپ جہاں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں جہاں چاہیں آپ اس کو پلیس کریں جو ہے اپنی ویڈیو پر ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی زبردستہ تھمبلن تیار ہو گیا ہے ہاں اگر آپ چاہے تو بیک گراؤنڈ بھی چینج کر سکتے ہیں پکچر کا مینٹو سے جہاں پر ٹائٹل آپ نے لکھا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے دو اپشن آپ کے پاس موجودہ آپ چاہے تو کوئی پکچر ایڈ کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں اگر آپ پکچر کوئی لگانا چاہتے ہیں اپنی مرزی کی تو آپ یہاں تھری ڈوٹس پر کلک کیجئے اس کے بعد یوز ایمیج فرم گیلری پر کلک کیجئے اور یہاں پر آپ اپنی گیلری میں آ جائیں گے جو بھی پکچر آپ یہاں لگانا چاہیں وہ پکچر آپ جو ہے چوز کر کے لگا سکتے ہیں تو میں یہ والی پکچر لگا کے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہمارے پکچر آ چکی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ پکچر لگانا نہیں چاہتے ہیں اس کو کوئی سولیڈ کلر بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کی ٹھیک ہے اس کے لئے اس کو کلک کیجئے اور کلر کو چوز کیجئے کلر میں سے یہاں آپ جو بھی کلر سیلیکٹ کریں گے وہ بیک گراؤنڈ میں جو ہے خوبصورت سا کلر آ جائے گا سولیڈ کلر کے لابے آپ گرینٹ کلر کلر یعنی 3D کلر بھی ایڈز کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو جو ہے یہاں پہ گرائیڈینٹ پر کلک کرنا ہوگا تو یہاں پہ ڈیفرنٹ سے کلر زیادہ کلر لیں جو آپ کو سوڑنے اچھا لگے اسے آپ سے چاہے تو اس کا ٹیکسٹ کے جو ہے فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں فونٹ چینج کرنے کے لئے آپ کو یہاں اے پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ایک سکرول رائٹ کرنا ہے سکرول رائٹ کرنے کو یہاں اے بھی فونٹ کا اپشن آپ کو مل جائے گا یہاں کلک کر کے یہ ڈیفرنٹ جو ہے فونٹ آپ ٹرائے کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہے گا اس کے بعد اوکے کر دیجئے گا اور ڈیفرنٹ فونٹ میں جو ہے آپ کو اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح ڈسکرپشن کا اب گر فونٹ چینج کرنا چاہیے تو اسے بھی کر سکتے ہیں آپ ڈسکرپشن میں نے یہ جو ہے میں یہاں پہ سیلیکٹ کیجئے گے اس کے بعد سیو ایز ایمیس کیجئے تو یہاں سیونگ اوپشنز آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ڈائمنشنز پر کلک کرنا ہے ڈائمنشنز پر کلک کرنے کے لیے آپ کے پاس اوپشنز آ جائیں کہ آپ اپنی جو تھم نیل ہے وہ کتنی زیادہ ہائی کوالٹی کے سیو کر سکتے ہیں الٹرا بہت زیادہ ہائی کوالٹی کی ہو جائے گی میں ویری ہائی بھی اچھے کوالٹی ہوتی ہے ہائی بھی بیٹر کوالٹی ہوتی ہے لیکن یہاں سیونگ سیو کرتے بہت آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یوٹیوب پر آپ اپنا تھم نیل ٹو ایم بی سے زیادہ کی جو سائز کا نہ ہو وہ آپ اس کو تھم نیل نہیں اپلوڈ کر پہنے پائیں گے کہ یہ کنڈیشنز ہے یوٹیوب کی کوئی ایمیج جو ہے اپلوڈ نہیں کرے گی تو اس لیے آپ جو ہے اس کو ہائی پر کیجئے گا اس سے بہت اچھی کوالٹی کی اور ٹو ایم بی سے لیس آپ کو مل جو ہے پکچر جو ہے سیو ہو جائے گی اور اچھی کوالٹی ملے گی تو ہم ہائی پر کریں گے اور سیو ٹو گیلری پر کلک کر دیں گے تو جو ہے ہماری ایمیج جو ہے وہ سیو ہو چکی ہے اب ہم گیلری میں جا کر اسے چیک کریں گے تو یہاں ہم اپنی گیلری میں آ گئے ہیں تو یہ جو ہمارا تھم نیل ہے جو ہم یہ دیکھئے تو یہ تھم نیل ہے جو اس کا جو سائز ہے یہ پیکسل 2.1 میگا پیکسل اور سائز بلکل جو ہے یوٹیوب کے ریکوائرمنٹ کے کوڑنگ ہے اور ٹو ایم بی سے کم ہے تو اب جو ہے آپ اپنے تھم نیل کو اپنی ویڈیو پر لگا سکتے ہیں